دوستو اس طرح سے آپ سائن کو دیکھ سکتے ہیں ڈیپلیشن کیا گیا ہے آپ جب بھی میں نے بہت سارے ویڈیو بنائے ہیں آپ کا کالم پسن جیسا موٹا ہونا چاہیے اور اس کے برانچز کو پہلے سے ہی آم کے اوپرے کٹ کر دیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھوں میں اس وقت بہت سارے سائن ہیں جو میں مینگو گرابٹنگ کے لئے یوز کر سکتا ہوں تو میں بھی اسے چک کر رہا ہوں جو بھی پتلا ہوگا ہم اسے نہیں لیں گے کیونکہ یہ ڈائی ہو جائیں گے لیکن یہاں جو بھی جس کے پرسن جیسا موٹا ہونا چاہیے تو دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرے ہاتھوں میں چار سائن ہیں آپ اسے بڑھ ڈسٹک بھی کہہ سکتے ہیں سائن بھی کہہ سکتے ہیں تو آئیے کیا ہو رہے یہاں میں لائیا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کاکثر مینگو گرابٹنگ کے لئے آپ کو اس طرح سے ڈیپولیشن کرنا ہے تو یعنی کہ چہ دن تک تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یعنی میں کسی ایک کو چنوں گا گرابٹنگ کے لئے تو میں آج آپ کو پیر سے دکھا دے رہا ہوں کہ کس طرح سے گرابٹنگ کرتے ہیں مینگو پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گرابٹنگ پھیلنا ہو تو ویڈیو کو دیانٹ سے دیکھئے تو آپ کا جو گرابٹنگ نائپ ہونا چاہیے بہت کلین ہونا چاہیے اور کوئی بھی پنگس نہ لگے اس کو تو اس طرح سے آپ آئیڈو کے اندر وارٹر ہے تو میں اسے واش کروں گا یعنی کی کلین کرنا ہے کچھ اس طرح سے اس کو یہاں پر دو تین بھوند لگا دیتے ہیں وارٹر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسے یہ سائٹ پر بھی لگا دیتے ہیں تو اس کو بند کر دیتے ہیں تو یعنی کسی کپڑے کی مدد سے آپ اسے اپنے گرابٹنگ نائپ کو کلین کر سکتے ہیں اور آپ کا گرابٹنگ نائپ بہت ہی تیز ہونا چاہیے اور شارک ہونا چاہیے تو آپ اس طرح کبھی بازار میں ملتا ہے تو دیان سے دیکھیں کہ یہاں پر گرابٹنگ ٹیپ کا آپ یوز کیجئے تو یہ یعنی برڈ سٹک اس کو کہتے ہیں سائن کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں ہم لوگ اسے پھر کٹ کر دیں گے تو یعنی کٹر کا یوز کر سکتے ہیں تو آپ کو جو اگر آپ اس طرح سے کٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کٹ کر دیا اس پارٹ کو میں نے کٹ کر دیا ویڈیو کے تو یعنی کہ میں نے درجہ کٹ کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسے یعنی کہ وی شیپ میں کٹنا ہے زیادہ گہرہ کٹنا ہی مارنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو زیادہ گہرہ جتنا آپ کا سائن کے اوپر آپ ترجہ کٹ مارنا چاہتے ہیں تو ترجہ کٹ مار سکتے ہیں تو یعنی میں نے اسے وی شیپ میں کٹ کر دیا آپ کو دیکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح اسے دکھائی گئے تو یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سنٹی میٹر یعنی اوپر ہم لوگوں نے کٹ کر دیا اگر آپ چاہیں تو اسے جو ہمارا بارٹ اسٹک ہے آپ دیکھیں پھر میں یہاں سے اسے اس طرح سے کٹ کر دیا کچھ اس طرح سے پھر اس کے جو دار ہے یعنی کہ اس کو ترجہ کٹ مارنا ہے یعنی کہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی بھی کٹ کرنا ہے اس طرح سے آپ کو بیلس کرنا ہے جو ہمارے روٹ اسٹک کے اندر اچھی طرح سے بیٹ جائے جو آپ کا گرافٹنگ نائب ہے وہ بھی بہت تیز ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں اسے کچھ آٹر پوکسنگ کرتا ہوں آپ کو دیکھانے کچھ کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کو وی شیپ میں کٹ آئے آپ کس طرح کے اس کو لگانا ہے آپ دیان دیجئے تو یہاں پر دیکھا میں آپ کو دیکھا دے اس کے اندر بیٹ جائے یعنی کہ جو آپ جس طرح سے آپ کو کٹ کرتے ہیں تو یہ اس کے اندر بیٹ جائے یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکین ٹو اسکین ٹچ ہونا چاہیے اگر دوسرے سائیڈ پر نہ لگیں لیکن ایک سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو لگنا چاہیے اس طرح سے تو یعنی یہ ایک دم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی اس کا نشان نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے بھی چپک چکا ہے یعنی بلکل آپ کا جو سائین ہونے چاہیے اس طرح سے لگنا چاہیے تو پھر آپ گرافٹنگ ٹیپ کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ گرافٹنگ ٹیپ نہیں ہے آپ کسی پولٹنگ کی مدد لے سکتے ہیں تو لیکن میں یہاں پر گرافٹنگ ٹیپ یوز کر رہا ہوں آپ کو اس طرح سے اس کو بٹانا ہے روٹس ٹک کے اندر کچھ اس طرح سے آپ کو ہس کر باننا چاہیے بہت ہی اچھی طریقے سے آپ کو باننا چاہیے جب آپ اس طرح سے کام کرتے ہیں تو آپ کی گرافٹنگ کبھی پہل نہیں ہو سکتے جیسے میں اس طرح سے بان رہا ہوں آپ کو اس طرح سے باننا چاہیے پھر تو میں یہاں پر اسے اچھی طریقے سے بان لیتا ہوں چاکہ اس کے اندر ہوا نہ جائے اور بارش کا پانی نہ لگے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے لیکن یہاں پر ہم لوگ ایک اور پھولتین لیں گے اس کے سر کو ڈکنے کے لیے جو اس کو جو برانچ نکلیں گے اسے سے کچھ چھوڑنا چاہیے اسے میں باندھ رہا ہوں تک کہ اس کے اندر نہ بھی بنا رہے کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے آپ اس طرح سے گرافٹنگ کر سکتے ہیں تو یا کیپ ڈال سکتے ہیں یا کسی ساہین جگہ پر رکھیں جیسے جگہ پر دوپ نہ ہو زیادہ دوپ نہ ہو جیسے چاہوں والے جگہ پر رکھنا چاہیے یعنی اسے سے کو پھر اوپر سے اس طرح سے پھر نکلے گا یہ یہ بہت ہوتا ہے